نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کال راہ یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کورونا کے اومیکرون ویڈینٹ سے جڑی اس وقت کی دس بڑی خبریں بھارت میں اومیکرون سے اب تک سات سو اکیاسی معاملے درج پسلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نو ہزار اکسو پہ چانوے نئے معاملے ڈلی میں ایک دن میں کورونا کے قریب پانچ سو معاملے تو ممبئی میں ایک دن میں تیرہ سو سے زیادہ کیس ڈلی میں کورونا کے معاملے بڑھنے کے بعد یلو الارڈ جاری نائٹ کرفیو کے ساتھ کئی اور پابندیا لاغو شام چار بجے ڈی ڈی ایم اکی بیٹھا ڈلی کے سوا سمنتری ساتیندر جہن کا بیان اومیکرون کے مریضوں کو اکسجن کی ضرورت نہیں پڑی اگر پوزٹیب پایا جاتا ہے تو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا پہلے کے بعد مقابلے میں ابھی تک جتنا ایکسپیرینس ہے جو لوگ ٹھیک ہو کے ہسپتاتے گھر گئے ہیں اومیکرون کے ابھی تک ایک بھی پیشنٹ کو اکسجن لگانے نہیں پڑی ہے جو اومیکرون سے پوزٹیب رہے ہیں اور سبھی لوگ بلکل ٹھیک ہو کے چلے گئے تو ابھی تک کافی ڈاکٹرز کا سپیسلسٹ کا ایکپرٹز کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلٹا کے مقابلے میں یہ کافی تھوڑا سا حل کا ہے ڈلی میں نائٹ کٹیو کے ساتھ کئی بابندیاں لاغو بس میٹروں میں یاتریوں کی شمتہ آدھی سکول کالیج بند بابندیاں لگتے ہی ڈلی میں میٹرو سٹیشن کے باہر رگی لمبی لائنے پچاس پرتشت شمتہ کے ساتھ چلے گی میٹرو ڈلی میں یلو الٹ ہونے کے بعد کورونا نیاموں پر دیا جا رہا ہے خاص دھیان بسوں میں مارشل ماسک اور سوشل ڈسٹنس کا رکھا جا رہا ہے خیال بیہار کے پٹنا میں اومیکرون کے کیس یلو الٹ جاری بیڈیٹ سے آنے والوں کی سکریننگ پر زور بیہار میں 31 دسمبر سے دو جنوری تک سوی پارک اور زو بند کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے جاری کیا دے یہاں تو فالتو کا پریسانی کھل گورنمنٹ دلی کی جو ہے وہ پنجاب میں بیزی ہے اور یہاں پہ یہ لو جون کر کے پریسانی کر رہی ہے جنتے کو ابھی ہم نے ٹائم نی ٹائم بیسس پہ اگر ہم ایسا چیک کرتے رہیں گے تو کیسیز ڈیفنیٹلی پال ہوں گے ہم نے سینیر ہیٹیزن کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہم کتنی دیر سے ہمارا ہانس پھول ہم ٹونکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں بچھلے کچھ دنوں سے کرونا کے کیسیز بڑھنے لگے ہیں دیش بھر میں بھی بڑھ رہے ہیں ڈلی میں بھی کافی تیجی کے ساتھ کیسیز بڑھ رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گھرانے کی بات نہیں ہے ڈرنے کی بات بلکل بھی نہیں ہے اس بار بلکل سائی ڈی سی جنلیہ گورنمنٹ نے جب لوگ ہی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے تو گورنمنٹ کوئی سکتی کرنی پڑے گی تھوڑا سا دکھت تو رہے گی سارے گیٹس بند کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے ایک گیٹ کھولنے سے پوڑیٹ نہیں پھیلے گا پچھلے کچھ دنوں سے دیش میں کورونا کی رفتار بڑھ رہی ہے ڈلی اور ممبئی میں کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں ایسے میں زی میڈیا آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ ماسک ضرور لگائیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ضرور کریں زی میڈیا کا یہ یدھ اومیکٹرون کے ورد ہے اومیکٹرون سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس نئے ویرینٹ کے خلاف آپ کو سمدھان بتائیں گے کورونا کو لے کر اومیکٹرون ویرینٹ کو لے کر آپ کو پوری جانکاری دیں گے اور بتائیں گے کیسے اس سے مل کر لڑا جا سکتا ہے اور دیکھیں کورونا اور اومیکٹرون ویرینٹ سے جوڑی جو بڑی جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ دس جنوری سے بوسٹر ڈوز لگنے کی شروعات ہو جائے گی فرنٹ لائن ورکرز کو ہیلتھ ورکرز کو اور ساتھ 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 سال سے ادھک کے بزرگوں کو یہ بوسٹر ڈوز ملنے شروع ہو جائے گی دس جنوری سے بچوں کی ویکسینیشن کی بات کریں تو تین جنوری سے بچوں کے لیے ویکسینیشن شروع ہونے جا رہا ہے جس میں پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو ویکسین دی جائے گی اور اس سے پہلے جو ایک شرط تھی کہ ساتھ سال سے ادھک عمر کے جو لوگ ہیں انہیں ڈاکٹر کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت پڑے گی اس کنڈیشن کو اب ہٹا دیا گیا ہے یعنی کہ بینہ سرٹیفیکیٹ کے بھی ساتھ سال سے ادھک کے جو لوگ ہیں وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں بہت سارے کعیاس لگائے جا رہے ہیں تیسری لہر کو لے کر لیکن ابھی یہ صرف کعیاس ہی ہے اسے آپ تیسری لہر نہیں کہہ سکتے ہیں اسی لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سابدھانی سے بڑھتے کیسز پر لگام لگ سکتی ہے اومیکرون یہ نیا ویریانٹ ضرور ہے لیکن اب تک کوئی گمبیر سمسیاں اس سے دیکھی نہیں گئی ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سابدھان رہیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی راجیوں میں پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں الرڈ پر رکھا گیا ہے اور یہ اسی وجہ سے تاکہ دوسری لہر کے وقت جو ستھی تھی وہ ستھی واپس نہ آنے پائے تو دیش بھر میں کرونا کی ستھی کی بات کریں تو دسمبر کے پہلے ہفتے میں 6732 کیس ملے تھے یہ دسمبر کے پہلے ہفتے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو قریب 6732 کیس یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں آئے دوسرے ہفتے میں یہ کیسز گھٹ کر ہو گئے 49765 60 ہزار سے گھٹ کر 49000 تک کیسز آ گئے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں اور تیسرے ہفتے تک یہ کیسز پہنچ گئے 46,000 کے قریب 46,527 یعنی کی بیتے ہفتے سے قریب 2000 کیس اور کم ہو گئے حالانکہ سرکار لگتار کرونا سے بچاو کو لے کر اپیل کر رہی ہے لوگ کرونا نیموں کا سختی سے پالن کریں تو یہ آنکڑا دھیرے دھیرے ایسے ہی اور گھٹتا جائے گا اسے لئے ہم کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سابدھانی سے تو دیش میں اومکرون کے معاملے وڑکر اب ہو گئے ہیں 781 ڈلی میں 238 کیسیں اومکرون ویریانٹ کے مہراشت میں ہیں 167 کیس حالانکہ راہت کی بات یہ ہے کہ اومکرون سے اب تک کسی مریض کو کوئی گمبھیر خطرہ نہیں ہوا ہے لوگ جتنی جلدی سنکرمت ہو رہے ہیں اتنی جلدی ریکاور بھی ہو رہے ہیں اب تک اومکرون دیش کے 21 راجیوں تک پہنچ گیا ہے آپ دیکھئے کن کن راجیوں میں کتنے کیس سامنے آئے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا الگ الگ راجیوں میں پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں اور تیسری لہر جس کا کعاس لگایا جا رہا ہے یہ ابھی تیسری لہر اسے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن سابدھانی آپ کو پوری رکھنی ہے سرکار جو پابندیاں لگا رہی ہے ان کا پالن کرنا ہے کرونا پروٹوکال کا پالن کرنا ہے جیسے پہلے کر رہے تھے ماسک لگانا سوشل ڈسٹینسنگ کا کرنا یہ جاری رکھنا ہے تو کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھ کر تمام سرکاریں ستھرک ہیں کئی جگہ پر نائٹ کرکیو ہے وہیں دلی میں کل سے یلو الرڈ جاری ہونے کے ساتھ کئی طرح کی پابندیاں اور بڑھ گئی ہیں دلی میں اگلے آدیش تک کے لیے سکول اور کالج سینما ہال بینکوٹ جم سپا یہ سب بند کر دی گئے دکانے اور مول یہ دس بجے سے لے کر آٹھ بجے تک کھولیں گے اور ڈیون کی طرز بر دکانے اور مول کھولے جائیں گے اور ساتھ ہی دھارمکس تھل جو ہیں وہ کھولے تو رہیں گے لیکن شردھالووں کی یہاں پر انٹری نہیں ہو پائے گی کیا کھلا رہے گا کیا بند رہے گا یلو الرڈ کے دوران دلی میں یہ لسٹ آپ کے سامنے ہیں کنسٹرکٹرن ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی سنیما گھر جو ہیں وہ بند رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک لمبی لسٹ ہے دفتر جو ہیں وہ پچاس فیصیدی سٹاف کے ساتھ کھولے رہ سکتے ہیں تھیٹر کی بات کی جائے تو یہ بند رہیں گے یلو الرڈ جو دلی میں جاری کیا گیا اس دوران کیا کھلا رہے گا کیا بند رہے گا اس کی لسٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی اصوبیدہ نہ ہو مال اور دکانے جو ہیں وہ اور ڈیون بیزز پر کھلیں گی بینکوٹ ہال اس دوران بند رہیں گے ریسٹورینٹ جو ہیں یہ بھی پچاس فیصیدی شمتہ کے ساتھ کھل سکتے ہیں لیکن جم فیلحال بند رہیں گے یلو الرڈ پبلک پارک اور ہوتیل یہ کھلے رہیں گے لیکن سپورٹس کمپلیکس ابھی بند رہیں گے ڈلی میں یلو الرڈ جاری کرنے کے بعد ان چیزوں کی لسٹ جو جاری رہیں گے اور جو بند ہو جائیں گے میٹرو اور بس میں بھی پچاس فیصیدی شمتہ کے ساتھ یادری سفر کر سکتے ہیں لیکن اس دوران سوئنگ پول بند رہیں گے تو ڈلی میں یلو الرڈ ہے بسوں میں پچاس پرتشت شمتہ کو ہی انومتی دی گئی ہے دیکھئے ہمارے سمبادداتا حریش جا کی یہ ریپورٹ اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہیں اور لگاتار جو کورونا کے معاملے دلی میں بڑھ رہے ہیں اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کل دلی میں یلو الرڈ لگا دیا گیا ہے جس کے بعد سے میٹرو اور بس میں جو کیپسیٹی ہے سٹنگ کی وہ پچاس پرتشت کر دی گئی ہے اس وقت میں موجود ہوں دلی کے آنند بیہار سٹینڈ پر دلی کے سب سے بزی بس روٹ میں سے ایک ہے لگاتار یہاں پر بھیڑ جو بہت زیادہ اکھٹا ہو جاتی ہے صبح کا سمیہ ہے لوگ اپنے دفتر جانے کو لیٹ ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر بھیڑ جو ہمیں چاروں طرف جو دیکھیں گے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار لوگ جو ہیں وہ اکھٹا ہو رہے ہیں کیونکہ پچاس پرتشت سٹنگ کا اپسٹی کر دی گئی ہے اور کیونکہ لوگوں کو دفتر جانا ہے اپنے اپنے آفیس جانا ہے اس کے وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اکھٹا ہو گئے ہیں کیونکہ بس جو ہیں وہ اپنی پچاس پرتشت کیپسٹی کے حساب سے چل رہی ہیں تو بہت زیادہ بسز یہاں رک نہیں رہی ہیں کیونکہ چھمتا جو ہے پچاس پرتشت کر دی گئی ہے تو اب ایک ہی بس کے اندر جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو لوگ ہیں وہ اکھٹے کی دوڑ رہے ہیں اور یہی ستی ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کیپسٹی جو ہے وہ بہت کم کر دی گئی ہے پچاس پرتشت کے حساب سے کر دی گئی ہے اور جو لگاتار جو اومیکرون کے ماملے بڑھ رہے ہیں دلی سمیت پورے بھارت میں اس کے ساتھ ساتھ جو ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں کونونا کے اس کے بعد جو ہے یہ ریسیجن لیا گیا اور لوگ جو ہے گھنٹوں سے کھڑے ہیں اپنے انتظار کے لیے لوگوں سے بات کرتے ہیں مام کہاں جانے آپ اور لوگوں سے بات کرنے کوشیت کہاں جانے تو سر بس مل رہی کتی دیر سے کھڑے ہیں ہوگی تو بسز مل رہی ہیں یہاں پر کی ٹائم لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے ابھی نہیں مل پا تو دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بہت دیر سے کھڑے ہیں لوگوں کو اپنے گھنٹوے ستھان پر جانا ہے اور لیکن جو بسز کی جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پچیس پا کیسیٹی جو پچار پسیٹ کر دی گئی سر کہاں جانے آپ کو کتی دیر سے کھڑے ہیں آدھا گھنٹا ہوگی بسز نہیں مل رہی آبی نہیں آئی تو لوگ ہیں ان کو وہ بہت زیادہ سمجھ لگ رہا ہے سر کیونکہ بس کم ہے اور اس کے حساب سے لوگ زیادہ ہیں تو بھیڑ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے جس کے وجہ سے ایک بار پھر جو ہے وہ اومکرون کا خطرہ دکھا رہے ہیں وہ بھیڑ اکھٹا ہونے سے دیکھیں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بس کے پیچھے ہی لوگ لگاتار دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک بس آتے ہی لوگ اس پر ٹوٹ پڑنا چاہ رہے ہیں اور لوگ جلدی سے جلدی پہنچنا چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ پریشانی دیکھنے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خاصہ پریشان ہو رہے ہیں ہری جا دلی دلی کے سواسطے منتری ساتیندر جین نے کہا ہے کہ اومکرون کے بڑھتے معاملوں کو لے کر ڈلی سرکار پوری طرح سے تیار ہے بچوں کی ویکسین پر انہوں نے کہا کہ ابھی تین لاکھ لوگوں کو ہر دن ویکسین دینے کی ہمارے پاس پوری جوز تھا پھر بھی سب ہی کو ستر رہن کی ضرورت ہے اومکرون بھی کرونا ہی ہے کرونا کا دوسرا روپ ہے سب ہی لوگ کو ہر سے باہر نکلے تو ماسک ضرور لگائیں سب لوگ اردھیان رکھیں گی تو اس سے بچا جا سکتا ہے پہلے کے مقابلے میں جتنا ایکسپیرینس ہے جو لوگ ٹھیک ہو کہ ہسپتاد سے گھر گئے اومکرون کے ابھی تک ایک بھی پیشنٹ کو اکسیجن لگانی نہیں پڑی ہے جو اومکرون سے پوزیٹیو رہے ہیں اور سبھی لوگ بلکل ٹھیک ہو کے چلے گئے تو ابھی تک کافی ڈاکٹرز کا سپیسلس ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلٹا کے مقابلے میں یہ کافی تھوڑا سا ڈیلی بلکل تیار ہے اور ہمارے پاس ڈیلی 3 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا پورا انفرسیٹ تیار ہے اور ہم اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور سب بھی کھو لگائے جائے دلی کے دو بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے میرے سایوگی اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں چاندی چوک سے اور لاجپ نگر سے شوانگ پہلے آپ کے پاس آتے سمجھتے ہیں کہ پابندیوں کا پالن کتنا ہوتا ہوا نظر آرہ ہے تصویر دیکھائیے بھاڑ دیکھائیے سب سے ہم لوگ آپ کو یہاں کی چاندی چوک کی تصویر دیکھائیے دوپیر بارہ بجے اور ابھی سے یہاں پر بھیڑ چال ہو ہے یہ آپ دیکھیں تصویروں میں ماسک نہیں ہے ماسک اگر ہے تو ٹھیک سے نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تصویروں میں یہ لو الیٹ اسی وقت سے لگائے گیا تھا کہ جس طرح سے ڈلی میں اومیکرون کے ماملے بڑھ لگ لگ اشار ٹوکنے کا انتظار کر رہے اپنے آپ سے نہ ہی ماسک لگا رہے اور ایک اور تصویر یہاں پر پورا گروپ کھڑا ہے چار پاس لڑکو کا یہاں پر سیلفی لی جاری ہے کسی بھی طرح کا چہرے پر ماسک نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ ستی ہے یہاں پر دلی چاندی چوک ہم نے دیکھی میں جلدی سے رکھ کروں گا لاج پت نگر کا وہاں سے بھی میرے سیوگی پر کوویڈ ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی بھی سویدہ یہاں پر دی گئی ہے لگاتار جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ویکسینیشن بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس کے ہریشن چاہوں گا پھر تصویریں دکھائیے کہ کیسے اور ایون کے آدھار پر دکانے کھلی ہیں جی دیکھیں بلکل کیونکہ یلو الیٹ کل سے جاری کر دیا گیا ہے اس کے بات جتنے بھی بازار ہے ان میں اور اور ایون کے حساب سے دکانے کھلنے کے لیے جو رول ہے دکانے جو ہیں ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان کھلی ہے اس حساب سے یہاں پر دھیان میں رکھتے ہوئے تاکی بھی نہ اکھٹا ہو کیونکہ بہت بزی مارکیٹ ہے لاجپت نگر دلی کا بہت دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور ہمارے ساتھ اس مارکیٹ ایسیشن کے پریزیڈن بھی موجود ہے راجندر کمار ان سے بات کرتے سر کس طریقے سے یہاں پر بھیڑ کنٹرول کرنے کے لئے آرڈ ایون لگائے گیا ہے بھیڑ کو آرڈ ایون کے حساب سے ہم نے شاپ کی پرسن کو جس کا آرڈ کا نمبر اور ایون کا برکرز جنہوں نے نہیں ٹیسٹ کچھ کرا تو ان کے لئے سوویدہ لگی پہلے بھی کرا ہے ایک بار پھر سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ سرکاریں پابندیاں لگا سکتی ہیں نیم بنا سکتی ہیں لیکن ان نیموں کو ماننا ان کا پالن کرنا یہ آم لوگوں کو ہی کرنا ہے ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے ہمیں سابدھان رہنے کی ضرورت بہت بہت شکریہ حریش اور شبانک آپ کا ازدانکاری کے